اسلام علیکم دوستو میں آپ کا ہوسٹ اور دوست خرید خان جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اس پروگرام میں جس کا نام ہے ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جو ہمارے سماج میں ہمیں ایک نئی رشاہ بداتے ہیں وہ ہمارے ہیرو ہیں ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہم انہیں بلاتے ہیں یہاں پر اور اپریشیشن کے ساتھ ساتھ میں وہ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے اور آپ کی زندگی کو ایک نئی دشاہ ایک نئی راہ بتا سکے تو اسی طرح کی ایک سکشیت ہمارے ساتھ آج موجود ہے ناظرین اس سکشیت کو انٹلیوز کرنے سے پہلے میں ان کے بارے میں کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ سوچیں کہ کسی بچے کی عمر ایک سال کی اور اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے ہٹ جائے تو وہ کس سرکمسٹانسز میں کن سیچوریشن میں اپنی لائف کو گزارتا ہے مگر انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا موقع حاصل کیا کہ آج وہ ہمارے ساتھ اس ہارٹ سیٹ میں موجود ہیں آئیے تو ان کا استقبال کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سید اسلام الدین جاویز صاحب آپ کا خیر مقدم ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے سٹیوڈیو میں آئے وعلیکم السلام علیکم صاحب سب سے پہلے تو میں آئی ٹلیس ٹی وی کے ویورز کو سلام کرنے چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور اس کے بعد آپ اور آئی ٹلیس ٹی وی کے منیجمنٹ کو بدھائی دیتا ہوں کہ آپ نے ہم کو آج اس سیٹو بھلایا اور آپ کے اس ممبئی سٹیڈیو میں آ کر میں بڑا اپنے آپ کو وانویت محسوس کر رہا ہوں اور میں اس لائق نہیں ہوں کہ یہاں آپ کے سیٹو بیٹھوں پھر بھی آپ نے اس کو یہ موقع دیا اس کے لیے میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں ناظرین جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں جعوید صاحب جو ہیں یہ ٹاٹا گروپس کے اندر ایک مناجر کی پوسٹ کے اوپر ہیں اور کئی ارگنیزیشن کے اندر یہ لیگل ایڈوائزر ہیں تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں ان کی زندگی کا سفر کیسا رہا کیا کیا مشکلات ان کی زندگی کے اندر آئیں اور ان کی سفر سے ہم کیا کیا سیکھ سکتے ہیں تو آئیے ناظرین جعوید صاحب سے ہم پوچھتے ہیں اپنا پہلے سوال جعوید صاحب بتائیے اپنی زندگی کے بارے میں آپ کی زندگی میں کافی اتار چڑھاؤ آئیں ہوں گے اس کے باوجود آپ ایک گول میڈلسٹ ہیں خالی صاحب بلکل ٹھیک کہا آپ نے اتار چڑھاؤ ہی زندگی کا دوسرا نام ہے اور اتار چڑھاؤ اگر زندگی میں نہ آئے تو آدمی مضبوط بھی نہیں ہوتا ہے مضبوط آدمی وہی ہوتا ہے جو ہر اتار چڑھاؤ کو دیکھے تو اسی طرح میری بھی زندگی میں اتار چڑھاؤ آیا میرے وائد کا انتقال جیسے کہ آپ نے بتایا ویورس بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت چھوٹی عمر میں ہو گیا تھا لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری اور اس میں سب سے بڑا جو کانٹیبیوشن کہہ سکتے ہیں آپ یوگدان کہہ سکتے ہیں وہ میری مدر کا تھا انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور گیارہ بچے تھے ان کے ہم بھائی بہن گیارہ تھے پانچ بہنیں اور چھ بھائی اور فالد کے انتقال کے بعد ایسی استطیق آ گئی ایک نومیکل جو کرائسس ہوتی ہے وہ اپزرف کرنی پڑی اور اس کے بعد جو ہے یہ ڈیسیزن لینے پڑے کہ کون پڑھائی کرے گا اور کون پڑھائی نہیں کرے گا کس کا انٹریسٹ پڑھائی میں ہے کس کا انٹریسٹ نہیں ہے اور ایک امبیننس ڈورپمنٹ کی اور ہمارا پریوار چڑھا گیا اس کے بعد میں نے پڑھائی پہ دھیان دیا میرے بڑے بھائی ہیڈوے میں جاب پا گئے اور جب تک ان کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی سپورٹیو رہے اور انہوں نے بہت یوگدان دیا فیملی کو اس کے بعد ہم لوگوں نے میں نے خاص طور سے جب اپنی ہائی سکول کی پورا کیا اس کے بعد میں نے ٹیوشنز لینا شروع کیا میں نے انٹرمیڈیٹ کیا کامرس سے اور انٹرمیڈیٹ سیم گریٹ کے بچوں کو پڑھائی آئے پڑھائی بھی رہے تھے اور خود بھی پڑھائی کر رہے تھے اس پڑھائی سے میں آپ کے ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پڑھائی کا یہ فائدہ ہوا کہ میں ٹاپ کر گیا اپنے کالیج کیونکہ میں جو پڑھتا تھا لیکچر روم میں وہ رٹ لیتا تھا اور بعد میں شام کو وہی دوسرے لڑکوں کو پڑھاتا تھا سیم سیلیبس تو اس سے میرا فاؤنڈیشن مضبوط ہو گیا مطلب جس چیز کی آپ پڑھائی کر رہے تھے اسی چیز کی آپ ٹوشنز بھی دے رہے تھے ٹوشن بھی دے رہے تھے اور سیم گریٹ کے لوگوں کو یعنی کہ ٹین میں پڑھ رہے ہیں تو ایٹ سٹینڈرڈ کو پڑھا رہے ہیں دیکھیں ناظرین جیسا ہے کہ آپ جانتے ہیں یہ ایک خاص چیز ہے کہ لوگ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ وہ کسی چیز کی پڑھائی کر چکے ہوتے ہیں اس کے چیز کی ڈگریٹ لے چکے ہوتے ہیں اس کے بعد میں نیچے کے لیبل کے لوگوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں لیکن جعوید صاحب جو پڑھائی خود کر رہے تھے وہی پڑھائی اپنے ساتھ ستیوں کو کر رہے تھے جی جعوید صاحب اس کے بعد ان لوگوں کو ٹوشن میں دیتا تھا اور اس کا مین موٹیف میرا بہت پیسہ کا نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ لڑکے مجھے کچھ نہ کچھ ٹوشن فیز اس ٹائم سو دو سو روپے دے دیا کرتے تھے اس سے میرے خرشیں چل جاتے تھے مجھے گھر سے خرشیں نہیں لینا پڑتا تھا اس کے بعد پھر میں نے جو ہے اپنا کامرس سے گریجویشن کیا اور اس گریجویشن میں کامرس میں میں نے اپنے وہاں کا رینونڈ کالیج ہے لکنو کا لکنو پریشن ڈگری کو آئی اس سے ٹاپ کیا اور میں گولڈ میڈلیس رہا تو ناظرین جیسا ہے کہ آپ نے دیکھا جو مشکت بھری زندگی تھی اور کس طریقے سے آپ نے اپنی پڑھائی کو مکمل کیا اس کے بعد میں ان کو ٹاٹا گروپس کے اندر کس طریقے سے نوکری ملی آئیے وہ پوچھتے ہیں جہاں سب یہ بتائیے کہ ٹاٹا گروپس کے اندر ایک مناجر کی پوشت حاصل کرنا اپنے آپ میں ایک بڑی چیز ہوتی ہے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ کو نوکری کیسے مل سکیں جب میں نے اپنا گریجویشن کامرس سے پورا کیا تو میرے ہائی ایس نمبر آئے تھے اپنے کالیج میں آپ گھر مجز تھے اس وقت میرے ٹاپ پوزیشن تھی اور مجھ کو ایڈوائز کیا میرے پرنسپل نے اور میرے جو وہاں کے منیجرس نے کہ اس ٹائم کمپیوٹر کا دور ہے اور ٹیکنالوجی جو ہے سب سے مضبوط چیز ہے اس لئے آپ اس کامرس کی ایڈوکیشن کے ساتھ کمپیوٹر کی ایڈوکیشن لیجئے تو اس ٹائم کے بڑی رینونڈ چیز ہوا کرتی تھی نائی آئی ٹی جی بالکل تو نائی ٹی وہاں نے ہم کو فری کاسٹ پر ایڈوکیشن دینے کے لیے ایکسپٹ کر لیا بیسڈ آن آور کالیج ریٹویس اور جب میں نے انروڈ کر آیا نائی ٹی میں تو نائی ٹی نے مجھ کو ریفرنس دیا ٹاٹا موٹرز کا کہ وہاں پہ کیمپس انٹرویو ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ جائیں تو ہم اس ٹائم مجھے بچھی طرح یاد ہے اور ویورز کے لیے بھی بہت جو ہے اسپیریشن ہوگا کہ رمضان کا مہنہ چل رہا تھا اور وہاں پر جو ہے انٹرویو کے لیے مجھے کال کیا گیا میرے گھرانوں نے کہا کہ آج روزہ چھوڑ دو کیونکہ انٹرویو بہت پرابلم ہوتی ہے اور ہمارے گھر سے وہ قریب تیس کلومیٹر دور تھا انٹرویو پلیس تھا اور ہم نے پاس کوئی اچھی ویکل بھی نہیں تھی تو ہم لوگوں کو بس اور ٹیمپوں سے ہی جانا تھا تو روزہ چھوڑنے کی ایڈوائز دی لیکن میں نے اپنے دل سے کہا کہ روزہ نہیں چھوڑیں گے تو میں روزہ رکھ کے وہاں چلا گیا تو انٹرویو بورٹ بیٹھا وہاں پر میں نے کیا انہوں نے مجھ سے کافی اور چائے آفر کیا میں نے بلایا تو وہ بھی ایک اچھا ایمپریشن پڑا کہ یہ آدمی انٹرویو دینے آیا ہے اور دوسری بھی میرے بیک گراؤنڈ اور ایجوکیشن اور جو بھی انہوں نے میرے ٹیکنیکل کوششن کیے وہ سب میں نے ون شیٹ کمٹریٹ کر دیا اور مجھے اسی دن شام کو انہوں نے آفر لیٹر دے دیا تو آئی ہب جوائنڈ ایسا فائنیس اسسٹنٹ بکاس دائٹ ٹائم می پوزیشن ایسا فائنیس آسسٹنٹ آفٹر دائٹ جوائننگ میں نے سوچا کہ یہاں پر میری گاڑی روک نہیں جائیں چاہیے حالانکہ پیسہ ٹک ٹاک ملنے لگا اور ٹاٹا گروپ کا نام تھا اور ٹاٹا کی ساری فیسیلٹیز تھی بہت ہم نے کہا گاڑی رکھنی نہیں چاہیے تو ہم نے نوکری کے ساتھ ساتھ پرمیشن لے کے اپنا پوز گریویشن ماسٹر ڈگری ان کامرس سے ایکنومکس کی سپیشلیشن سے پوری کی لگلو یوورسٹی سے اس کے بعد میں نے اسی سے اپنے انرول کیا اپنی پی ایج ڈی کے لیے اور ایکنومس کا ہی پارٹ بن کے مایکرو ایکنومس کا پارٹ بن کے ہم نے اپنی پی ایج ڈی کمپلیٹ کی اور پھر میں نے سوچا کہ یہ کرنے کے بعد جو ہے میری ٹیچنگ لائن ہوگی تو میں نے ٹاٹا کی جاب تھوڑے دن کے لیے چھوڑ کے ہمارے ہاں مسلم ایک کالیج ہے جو مسلم ایجوکیشن دیتا ہے اسلامیہ ڈگری کالیج میں نے وہاں پہ جوائن کر لیا ایزا پروفیسر ان کامرس سیکشن اور وہاں پہ میں نے چار سال کافی لڑکوں کو کامرس گریجویٹ بنائے اس کے بعد پھر ٹاٹا سے میں پاس کال آئی کہ آپ واپس جوائن کر لیے تو میں نے پھر ٹاٹا جوائن کیا اور اب کی بار مجھے کام کرنے اور اس کے لیے کی بیس پہ اور ڈگریو دیکھتے ہوئے میریجر پوزیشن ملی اور آج حمد اللہ چوبیس سال سے میں وہاں پہ کام کر رہا تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے ہمارے جعوید صاحب آج ایک ٹاٹا کمپنی کے اندر میریجر کی پوسٹ کے اوپر ہیں لیکن اس سے زیادہ اور بھی کچھ انٹرسٹنگ باتیں ہیں جو ہم جعوید صاحب سے پوچھیں گے جعوید صاحب ایک انجیو چلاتے ہیں جس کا نام ہے چھوٹی سی پہل آئیے ایک چھوٹی سی پہل کے بارے میں بڑی لمبی داستان ہیں پوچھتے ہیں اور یہی پہل جو ہے جو چھوٹی سی پہل ہے یہ ہمارے اس پروگرام کا سپارک ہے جو ہماری ناظرین کو ایک نئی دشاہ دینے والا ہے ایک نئی راہ بتانے والا ہے تو آئیے جعوید صاحب سے پوچھتے ہیں کہ چھوٹی سی پہل ہے کیا چیز جعوید صاحب بتائیے چھوٹی سی پہل جی بے کوظہور میں بتاؤں گا آپ کو دیکھیں ہم لوگ مسلمان ہیں اور مسلمان کا رول مارڈل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انہی کی جو ہے گائیڈنس میں ہم لوگ چلتے ہیں جب ہم کو اچھیب ہو گیا اور مجھے لگا یہ کوئی غیب سے جو ہے مجھے مدد ملی ہے اور میں اس طرح سے اس مقام تک پہنچ گیا ہوں تو جو اور جنریشن میرے پیچھے آ رہی ہے جو اس طرح کی اکنومک کرایسیس جھیلتی ہوئی آ رہی ہے ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہے ان کے لیے میں کیا کانٹی بیوٹ کر سکتا ہوں تو یہ چیز مجھ کو بہت سے پریشان کرتی جب میں سوتا تھا کہ میں اپنے لیے کما رہا ہوں میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں بلکل تو میں نے سوچا اور دیکھا کیا پرابلم ہے تو میں نے دیکھا کہ جتنے بھی میجر سیٹیز ہیں جس لائک آپ کا ممبئی لکھنو یا جو بھی کیپٹلز ہیں بیہار کی پٹنا وہاں پر کیا ہے لڑکے کمٹیشن کی تیاری کرنے آتے ہیں اور وہاں پر سب سے میجر سمسیہ ہے کہ وہ بھلے گورنمنٹ اورگنیشن کے ہلپ سے کوچنگ فری لے لیتے ہیں رہنے کی جگہ نہیں بلکل آپ نے صحیح کہا ہے اگر کوئی بچہ کسی بھی کمپٹیشن کے لیے ممبئی آتا ہے تو اس کو رہنے کی ایک بڑی ضرورت ہوتی ہے ممبئی جیسے مہنگے شہر کے اندر وہ اس جیزوں کو ایفورٹ نہیں کر پاتا تو مجھے وہ بہت پرائیٹی لگی کہیں یہ بچے کہیں نہ کہیں سے ان کو سپورٹ ملنا چاہیے کیونکہ ایسے بھی ہم لوگ کی جو پرسنٹیج ہے وہ گورنمنٹ جاب میں اور پرائیوٹ اچھی جاب ایمین سیز میں بہت کم ہوتا جا رہا ہے اور ایک ضرورت ہے کہ آج کے دیش میں مدرسے کی پڑھائی کے علاوہ جو آپ کی نئی تعلیم ہیں یعنی کہ آئی ٹی کمپیوٹر وہ پڑھایا جائے اور لڑکا کمٹیٹ کر پائے اور ہمارے جو نیا موڈل ہے اس کے کمٹیٹ کر کے وہاں تک پہنچ پائے تو اس آبزرف کو اس ویزن کو اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے میں نے ایک انجیو لانچ کی جس کا نام ہے چھوٹی پہل اس کو میں نے گورنمنٹ سے پرمیشن لیا اور اس کے اندر میں نے تین جو اپنے ویوز ہیں وہ رکھے ایک تو ہم ان لڑکوں کو لائیں گے اور ان کے رہنے کے لیے انتظام کریں گے دوسرا آگا ہے ان لڑکوں میں کسی طریقے کوئی پریشانی ہے کوچنگ کی فیس نہیں دے سکتے ہیں تو ہم لوگوں نے ایک گروپ بنایا اس گروپ میں جو سماج کے پرتشتھٹ لوگ تھے ان سے مدد مانگی اور ایک فنڈ ریس کیا کہ اگر ان کو ضرور پڑے گی تو ان کو فنڈ بھی دیں گے وہ اور تیسرا ہم نے یہ کام کیا جو بیماری ہیں اس ٹائم چل رہی ہیں جن سے آدمی لائف اسٹرائز بیماریوں سے کہتے ہیں ڈائیبیٹیز ہو گئی ہائپرٹینشن ہو گیا بی پی ہو گیا ان کے پریونشن کے لیے بھی یہ چھوٹی پہل کام کرے گی تو ہم لوگ اس طرح سے چھوٹی پہل بیماریوں کے لیے بھی کام کر رہی ہے اس وقت جی ہاں کر رہی ہے میں اسی کے بارے میں بہت آئے جا رہا ہوں تو ہم لوگوں نے اس میں اپنے جو ہسٹل بنوایا اس میں اس ٹائم الحمدللہ ایک سو پانچ لڑکے رہ کر اپنی پڑھائی کر رہے ہیں یا تو انڈسٹریل ٹریننگ لے رہے ہیں یا تو ٹاٹا میں اپرینٹس یا ٹمپیری کے کام کر رہے ہیں اور اپنی منی بھی انڈ کر رہے ہیں اور پڑھائی بھی کانٹینیو کر رہے ہیں کم سے کم پیسٹ لڑکے ہمارے ہسٹل کے ٹاٹا میں میری وجہ سے میں نے ان کو گائٹ کیا ہے ان کو جاب مل گئی ہے وہ اچھے پیسے بھی کمار رہے ہیں اور شام کو کوچنگ بھی کر رہے ہیں جعوید صاحب بتا رہے تھے کہ وہ جو آپ کا انجیو ہے جنہوں نے کچھ کمرے بنایا ہے اس بارے میں بتائی ہوں خالی صاحب میں بنایا چاہتا ہوں انجیو ہمارا نہیں ہے انجیو کو ہم لوگ نے انیشیئٹ کیا ہے ایک پورا باڈی ہے جو انجیو چلاتی ہے اس میں ہندو مسلم سی کسائی سب پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ہم لوگ نے کوئی ڈسکرمیشن نہیں رکھا ہے جو بھی اس میں کوئی تاؤن کرنا چاہتا ہے ہم لوگ اس سے لیتے ہیں اس میں کوئی کاسٹ کا وہ نہیں ہے اور جو ہم نے ہوسٹر بنایا ہے اس میں بھی ہم ہر مذہب کے لڑکے کو جو ڈپرائیوڈ ہیں ان کو ہم ہلپ کرتے ہیں کوئی بھی آدمی ہمارے نمبر پہ میں آپ کو نمبر دے دوں گا ہماری ویب سائٹ ہے چھوٹی پہل کی اس پہ کال کرتا ہے یا ہم سے کانٹیک کرتا ہے تو جو ہم لوگ اس کی مہد کر سکتے ہیں آفٹر انٹینسیو ریسرچ ایسا بھی نہیں کیا فیلحال تو جاواز صاحب صرف لکھنو میں چل رہی ہے لکھنو اور ممبئی دو جنگہ چل رہی ہے تو ناظرین جیسا ہے کہ بتایا جاواز صاحب نے لکھنو اور ممبئی میں دو جگہ پر یہ سنستہ کام کر رہی ہے سکرین کے اوپر آپ نمبر دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ کا ایڈرس موجود ہے آپ مہاں جا کے اگر آپ کی کوئی کوئیریز ہے کچھ جاننا چاہتے ہیں یا آپ کو کسی جس کی مدد ہے اس سلسلے میں تو آپ حاصل کر سکتے ہیں جی جاواز صاحب کنٹینیو پلیز تو میں بتایا تھا کہ ہم لوگوں نے بینا دھرم کو بیچ میں لائے ہوئے تو موڈل ہے کسی بھی چیز کو کسی بھی اکنومی کو چلانے کے لیے جیسے ہمارے انڈیا چلتا ہے آپ کو بتا دیں بجٹ آتا ہے بجٹ میں الگ الگ الیلوکیشن ہوتے ہیں دو کروڑ اس کو دیا دس کروڑ اس کو دیا بیس کروڑ دیا جو بیس سو روپے کا جو میٹر ہے اسی کے اندر دیے جاتے ہیں اسی طرح ہر گھر کا ایک بجٹ ہوتا ہے آپ کا بھی بجٹ ہوگا ہمارے بجٹ ہوگا تو اس بجٹ کے اندر ہی ہم کو سارے خرچے کرنے ہوتے ہیں تو کیونکہ میں نے اکنومیس میں رسچ کی تھی تو اکنومیس نے ہم کو دو موڈل سکھایا تھے ایک موڈل سکھایا تھا بیلنس گروت اور ایک سکھایا تھا ایم بیلنس گروت تو ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ہم لوگوں نے جو نان بیلنس گروت والا فارمولا ہے وہ ایڈ آپ کیا ہے اپنی انجیو کے لیے بھی اور وہ فارمولا جو ہے وہ لانگ ٹائم میں ریزرٹ دیتا ہے کیونکہ آپ کے ویورس چاہید اکنومیس کا ٹمپلہ سکھایا تھا جی میں چاہتا ہوں کہ آپ فروسہ اس کو الیبریٹ کریں بتائیں یہ کس طریقے سے فارمولا کام دیتا ہے تو کیونکہ آپ کے ویورس اس کو اکنومیس کے اس میں نہیں سواج پائیں گے تو میں اس کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دے کے بجاتا ہوں کہ اگر ایک باپ کے تین لڑکے ہیں اور تینوں کو وہ آئی ایس بنانا چاہتا ہے اور اس کی انکم کم ہے تو وہ تینوں کو آئی ایس نہیں بنا سکتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ بکانا کہ وہ انٹینسیو ریسرچ کرتے ہیں تو ہم لوگ ریسرچ کرتے ہیں کہ جو ہمیں پاس تین لڑکے ہاؤسٹل میں آئے ہیں ان کا آئی کیو کیا ہے ان کا انٹریس کس چیز میں ہے مالی ایک لڑکا آئی ایس بننا چاہتا ہے اور ایک لڑکا چاہتا ہے کہ ہم فلم لائنگ میں براڈکاوسٹنگ کا کورس کریں اور ایک لڑکا چاہتا ہے کہ ہم کوئی ٹیکنیکل کام کریں ٹاٹا میں ہم کو کام مل جائے کوئی ٹیکنیکل کام مل جائے میکنیکل انجنگ کر لیں یا ہم کوئی الیکٹریسٹی کام کر لیں کسی طرح کر لیں تو ان کو ہم ڈائیوٹ سے فائٹ کر دیتے ہیں اور جو لڑکا آئی ایس بننا چاہتا ہے اس کا بجٹ الگ ایلوکیٹ ہوتا ہے جو لڑکا کلرک بننا چاہتا ہے اس کا بجٹ الگ ایلوکیٹ ہوتا ہے اور جو لڑکا جو ہے کوئی اور چھوٹا کام کرنا چاہتا ہے تو الگ ایلوکیٹ ہوتا ہے اور اس طرح سو ہی روپے میں ساٹھ روپے ہم آئی ایس پہ چالیس روپے اس پہ لگا کر اس کو گروت دیتے ہیں ان کو اور یہ توقع کرتے ہیں کہ جب وہ ان کو گروت آ جائے گی اور جس پہ میں ساٹھ روپے لگائے ہیں وہ لڑکا جب آئی ایس بنے گا تو کم سکا ہوں اس میں دس بھائیوں کو اور آئی ایس بنائے گا اگلی جنریشن میں جیسے جو میں کر رہا ہوں نیکس جنریشن میں میں اس سے توقع کرتا ہوں اگر یہ دس جنریشن چلی گئیں تو انشاءاللہ کہیں پہ بھی ہم لوگ پیچھے نہیں رہیں گے اور ہم کو جو مین چیز ہے جو ہمارا کانٹیبیوشن ہے ہونے چاہیے سرکار میں جو ہمارا کم ہے جس کو ہم بڑھائیں گے آگے ہمارا ٹارگیٹ یہی ہے کہ اپنی کانٹیبیوشن کو اپنی قوم کے کانٹیبیوشن کو اپنے دیش کے لیے آگے بنانا اپنے دیش کے لیے تو ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا جعوت صاحب نے بتائی کہ ہمارا کانٹیبیوشن بھلے ہی کم ہے لیکن اس سمیں ہماری سوچ بڑی ہے اور اس بڑی سوچ کے ساتھ میں جعوت صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں تو جعوت صاحب یہ بتائیے کہ اس طریقے کا اگر اگر ارگنیشن کو یہ بنانا چاہتا ہے تو اس کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے دیکھئے سب سے پہلے جذبہ ہومے چاہیئے آپ کے اندر دوسرے کی مدد کرنے کا پیسہ بچانے کی مائزری ہوتی جاری جبکہ حدیث ہیں اس طرح کی بہت سے آپ تو بہتر جانتے ہوں گے اللہ رسول صاحب نے فرمایا ہے کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے میرے امت کا فتنہ مال ہے تو ہمیں مال سے پیار کم کر کے مال کو باٹنا ہے اور جتنا باٹیں گے اتنا بڑے گا یہ میں نے الحمدللہ آزمایا ہے میں نے جو ہاؤسٹل کھولا اور لڑکے لگائے تو بڑا ایک فکر تھی یہ پیسہ کہاں سے آئے گا چلے گا لیکن آج حمدللہ سے اتنی مدد ہوتی ہے اور اتنے لوگ ہم سے جھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں اور پھر وہی لڑکے جو نوکری پا گئے ہیں وہ بھی ہم کو کانٹیبوشن دے رہے ہیں بہتے وہ دس ہزار پاتے ہیں لیکن وہ دو ہزار اپنے ہاؤسٹل میں دے دیتے ہیں ایسا ڈونیشن تو وہ ہم لوگوں کو ایک راستہ ملا ہے جب ہم آگے چلیں گے تو پیچھے زمانہ چل دے گا تو ہم اپنے ویور سے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کو چلنا ہے آگے اور پیچھے اپنے آپ چلے گا مصیبتیں آتی ہیں مصیبتیں میرے اوپر بھی آئی ہیں بچپن سے آئی ہیں بیچ میں آئی ہیں لیکن دو طریقے ہیں تو ہم تھک کے رکھ جائیں اور یا ہم آگے لڑے مصیبت سے وہ آگے بڑھتے رہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر آدمی جس کے سامنے مصیبت ہو وہ مصیبت کو کنائے رکھ کے آگے بڑھ جائے مصیبت انشاءاللہ کم ہوتی جائے گی اور یہ میرا عزمائیہ ہوا ہے اور اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کرتے ہیں بلکت جان سب یہ بتائیے کہ اگر کوئی اس طریقے سے انجیو بنانا چاہتا ہے تو اپنے ساتھ میں کیسے لوگوں کو وہ جوڑے کیا فارمولا ہے کیسے لوگوں سے میری مراد ہے کس ٹائپ کے وہ لوگ ہوں اور کس طریقے سے جوڑا جائے الحمدللہ جب ہم لوگ بنانے کی سوچا تھا تو ہم لوگوں نے بھی یہ انٹینسیو برکی ہے کیونکہ میں لاؤ بھی کیا ہے تو مجھے معلوم سا قانون اس کا کیسے کیا ہوتا ہے تو اس میں ایک بائی لاز بنانے پڑتے ہیں اور بائی لاز کے بعد انجیو بنانے کے لیے کم سے کم گیارہ لوگ اور زیادہ سے زیادہ کتنے بھی لوگ ہو سکتے ہیں تو گیارہ لوگوں کی ہم کو ایک اگنیشن بنائی تھی تو ہم نے سوچا کہ جیسے مان لیے میں ایک سکولر ہوں میں پڑھا سکتا ہوں میں ایکنومکس کے بارے بتا سکتا ہوں لا کے بارے بتا سکتا ہوں لیکن میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن وہ بچے جو کوچنگ کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں وہ بیمار بھی ہو سکتے ہیں اور ہمارے پورا سمجھ بیماری بہت تیز بڑھ نہیں لائیف اسٹائی بیماری بہت بڑھ نہیں تو میں نے دو ڈاکٹرز KGMC کے ہمارے بہت مشہور کالیج ہے لکنوں کا KGMC ان کو اپنا ممبر بنایا ہے کچھ پولٹیکل لیڈر کے لڑکے ہمارے ممبرز ہیں کچھ ایک پولٹیکل لیڈر ہمارے جو ہے وہ سرچھک ہیں اور کچھ ہم نے جو ہے سوشل ورکرز لیے ہیں کچھ آر ٹی آئیز جو آر ٹی آئی ایکٹیویسٹ ہوتے ہیں یعنی کہ آپ نے سماج کے حد آپ کیسے کچھ نہ کچھ لوگوں کو آپ نے ساتھ میں اپنے گیدر کے لکھا وہ ہمارے ایڈوائزری بورٹ بھی ہیں وہ ہمارے ہلپ دیتے ہیں ابھی یہ جو اس طرح بیماریاں چلی ہیں اس کے لئے ہم لوگوں نے بات کی اور بلوایا تھا بہت بہت ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر آر کے چودلی آپ نے نام سنا ہو گیسٹر انٹروجیسٹ ہیں اور میدانتہ ہیں بیٹھتے ہیں ان کو بھی ہم لوگوں نے پچھلے ہفتے بلوایا اور چیک اپ کروایا تو ڈیڈر سو لوگوں کا چیک اپ ہوا اس میں تیس لوگوں کو ڈائیبیٹیز نکلی اور پیسہ لوگوں کو لیور کی پرابلم نکلی گندے پانی کی بھی تو یہ بیسک پرابلم ہے جو ہم لوگوں کی طرح پڑھائی کی طرح دور کرنا ہے دیکھیں گا ہما سواس ٹھیک نہیں رہے گا ہمیں ہیلٹ ٹھیک نہیں رہے گی تو ہم پڑھائی پر کنسلٹریٹ نہیں کر پائیں گے تو جو تیس بچوں کا لیور بڑا نکلا لیور کو کہتے ہیں فیٹی لیور فیٹی لیور نکلا اور کچھ بچوں کے تیس باتیس سال کی ایج میں شگر نکل آئی تو ہم لوگوں نے سوچا کہ اب ہم کو اس کے لیے بھی لڑائی لڑ لی ہیں تو نیکسٹ میں نے جو ہے ایک کلویشن کر کے ایک ہال بنوایا ہے بڑا سا اس کے اندر ہم لوگ جو ہے چھوٹی پہل کے مادنیم سے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلا کے فری آف کاسٹ اس ایریے کے لوگوں کی جاج کروائیں گے اور ان کو جو بھی مدد مل سکتی ہے آر ویدی کھموپیتک الوپیتک جو بھی دوا ہوگی ان کو ایک روف کے نیچے فری آف کاس الحمدللہ دلوائی جائے گی اور اس لڑائی میں بھی ہم لوگ شامل ہو جائیں گے کہ ہم کو سب سے پرے ہیلتھ بھی دیکھنی ہے کیونکہ اس ٹائم انڈیا کے اندر سکسٹی سیون پرسنٹ لوگ بیمار ہیں سکسٹی سیون پرسنٹ جو ڈیٹا بتاتا ہے سکسٹی سیون پرسنٹ بیمار ہیں وہ بھلے کوئی بیماری ہو کسی کے شگر ہے کسی کے ہائپرٹینشن آج کل نوجوانوں کو ہو رہی ہے خاص قورت سے ہماری مسلم نوجوان ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہائپرٹینشن ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو آگے فیوچر مستقبل نہیں رکھائی دے رہا ہے تو ہم یہ گزاریش بھی کرنا چاہیں گے آپ کے آئی پلس ٹی وی کے مادیم سے آپ کے ویورس سے کہ ہم لوگ ہر شہر سے اس طرح کی چھوٹی پہل کو شروع کریں اور ان ساری چھوٹی پہل کو بلا کر ایک بڑی پہل بنائیں جہاں صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے جو ٹیلی ویژن اس ٹیلی ویژن پر ویورس دیکھ رہے ہیں ان کے دماغ میں ان کے دل میں ضرور چاہت ہو رہی ہوگی کہ وہ آپ کے ارگنیزن سے جڑے اگر کچھ لوگ باہر ہیں جو موموئی اور لکنوں کے نہیں ہیں تو کیا وہ اس ارگنیزن سے ڈائریکٹ جڑ سکتے ہیں میں مدد مانگنے کی تعلق سے نہیں بول رہا ہوں جنڈنے کی تعلق سے بول رہا ہوں جی جی میں جنڈنے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے فائنینشل اتنی آشکتہ نہیں ہے جتنی ہمیں لوگوں کے جنڈنے سکتا ہے ان کی پرابلم کیا ہے وہ ان کو کیا پریشانی ہے خاص طور سے میں ان لوگوں کو جنوانا چاہتا ہوں اپنے سنستہ دے جو واقعی میں ڈپرائیوڈ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم کو مدد ملے تو آپ ان کو میرا نمبر دے دیجئے جو نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں میری سنستہ کی جو سائٹ ہے چھوٹی پہل ڈٹ کام اس پہ وہ اپنا جو ہے اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں اور جو بھی لوگ اس طرح کام کرنا چاہتے ہیں اپنے اپنے شہروں میں وہ ہمارے ڈاکومنٹس دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو بائی لاؤز ہیں اس کو میں ان کو سنڈ کر سکتا ہوں واتس ایپ پہ یا کسی بھی ایمیل آئی ڈی پہ اور وہ اس کو پڑھ لیں اس میں بہت سے کام کی جا سکتے ہیں اور اس ٹائم ضرورت ہے یعنی پڑھائی کو سب سے مضبوط چیز بتایا گیا کیونکہ اگر ہم جاہل ہوں گے تو ہم سب سے پیچھے ہو جائیں گے جو کہ آج کی دیٹ میں آپ کو مسلمان دکھائی دے رہے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اوٹ ڈالیں گے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم لڑا ہی لڑیں گے اور پاک ہوتے ہیں جس دن اوٹنگ کے ٹائم آتا ہے پہ چلتا ہے ان کا نام ہی نہیں آیا آٹل لسٹ میں تو وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اس لئے ان کا آٹل لسٹ میں نام نہیں آیا اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو جا کے وہ چیلنج کر دیتے ہیں کہ میرا آٹل لسٹ میں نام نہیں آیا بات میں انڈیان ہوں اور میں آٹھ ڈالوں گا اور بعد میں میرا آٹل لسٹ میں نام ایٹ کر لیے گا وہ بھی آپشن آلی بل ہے انڈین کمیشن انڈیا لیکن وہ جانتے نہیں ہیں تو اگر وہ ہماری سنستہ جڑے ہوتے ہیں ہم نے دو سو تیرپن لوگوں کو اوٹ ڈلوایا بینہ اوٹر کارٹ کی تو وہ اگر جڑے ہوتے تو میں ان کو لیگل چیز بتاتا کہ بھائی تم اگر انڈین ہو تو وہاں پہ آدھار کارڈ ہے تو وہاں اوٹر آئی ڈی میں نام نہیں ہے تو بھی آپ اوٹ ڈال سکتے ہو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا جعوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت اچھی اچھی باتیں انہوں نے بتائی ہمارے سکرین کے اوپر ان کی سنستہ کا نمبر اور ان کی ویب سائٹ کا ایڈرس موجود ہے اگر آپ چاہتے ہیں اس سنستہ سے جڑنا تو ہمارے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ ضرور ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی سکشیت ہمارے اس پروگرام کے اندر آئیں آپ کے اندر بھی وہ خاصیت ہے تو آپ بھی ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں تو یہ پروگرام دیکھتے رہیے ہمیں پسند کرتے رہیے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم آپ کے سامنے لے کے آتے رہیں گے جو سماج میں سدھار کا کام کر رہے ہیں جو ہمارے ہیروز ہیں جارت بھائی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا آپ نے ہمیں بتایا کہ اگر اس سنستہ سے جڑنا ہے تو کیسے جڑ سکتے ہیں سنستہ سے جڑنے کا کیا فائدہ ہے اور ایسے سنستہ کیوں بنانی چاہیے ہمیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ویورز کو اپنی طرف سے اپنی سنستہ کی طرف سے کوئی میسیج دے دیں چھویہ خائد بھائی ظہور میں دوں گا اور جتے ویورز ہم کو سن رہے ہیں وہ دیکھیں کہ آج کا دور ایسا ہے کہ کمٹیشن پرتیس پردہ یہ بلکل چلتی جا رہی ہے چلتی جا رہی ہے تو بینا پرتیس پردہ اور بینا کمٹیشن کے آپ کچھ بھی نہیں پاسکتے ہیں تو آپ کو لڑنا پڑے گا بینا لڑے کچھ نہیں ملتا ہے اور لڑنے کے لیے ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں لڑنے کا مطلب ہاتھ پہ ایسے لڑنا نہیں لڑنے کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی ایجوکیشن کو بڑھانا ہے اور ایجوکیشن سب سے بڑی لڑائی ہے آج بھی تھی اور ہمیں حضور کے ٹائم میں بھی یہی سب سے بڑی لڑائی تھی جائے گی تو جائے گی صرف آپ کی ایجوکیشن سے تو ایجوکیشن بڑھائیے پارٹیسپیشن بڑھائیے کمٹیشن میں پارٹیسپیشن بڑھائیے فیلیر سے کچھ نہیں ہوتا ایک بار فیل ہو جائیں گے دو بار فیل ہو جائیں تین بار فیل ہو جائیں ہمت نہیں آرہا ہی ہے لڑتے رہنا ہے ہم لوگوں نے دت دس روپے کے نہیں لڑا ہے سائیکل سے اپنی ایجوکیشن پوری کی ہے سائیکل چلائی ہے ہر چھوٹے بڑے کام کو ڈسکرمنیٹ کیے بغیر ہر چھوٹا بڑا کام کیا ہے آج بھی اگر مجھ سے کہا جاتا ہے کہ کوئی یہ کام بہت چھوٹا ہے تو میں کہتا ہوں کام کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے تو یہ دماغ سے نگال دیئے کہ منیجر ہی بنیں گے ہم رکشہ بھی چلا سکتے ہیں ہم ٹھیلہ بھی کسیٹ سکتے ہیں لیکن ہم کو آگے بڑھ جانا ہے رکشہ چلاتے نہیں رہنا ہے آج اگر ہم کو ضرورت ہے ہم رکشہ چلائیں گے لیکن دس دن بعد ہم آپ کو آٹو چلاتے ہوئے دیکھیں گے اور بیس دن بعد ہنوہ چلا رہے ہوں گے یہ کانسپ لے کے چلنا ہے ہم کو آگے بڑھنا ہے کوئی کام چھوٹا نہیں ہے اور سب سے بڑی جو آج کی ضرورت ہے مسلمان کے لیے وہ ہے ایڈوکیشن اور آپ ایڈوکیشن میں دیان دیئے جہاں کہیں اس کی ضرورت پڑھے آپ ہمائے نمبر پر کال کیجئے ہم لوگ پوری مدد کریں گے اور آپ کے شہر میں آپ کی مدد کروانے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ تو ناظرین دیکھا آپ نے جعوید صاحب نے بہت اچھا میسیج سماج کو دیا بہت اچھا میسیج ہماری ویورس کو دیا تو اگر آپ کی نظر میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہماری اس ہارٹ سٹ پر آ سکتے ہیں اور ہم انہیں خطاب دے سکتے ہیں یا سٹ اس پاسیبل کے ہیرو کا تو آپ ضرور ہمارے اس ایڈرس پر جو آپ کی سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے ہمیں کال کر سکتے ہیں یا اس پر ایمیل کر سکتے ہیں تو مجھے دیجئے اجازت اور وخی اپنا خیال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خالد خان سائننگ آؤٹ